السلام علیکم مرحبا و السلام پاکستان بلو وال سٹی میں شکر گزار ہوں ساتھ سرفراس گندر صاحب کا اور ساتھ رفیق صاحب سے موجود نہیں ہے ان کا بھی شکر گزار ہوں اور جو بھی ڈگنیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں سب کا شکر گزار ہوں ہم یہاں پہ ایک یونیک قسم کا کانسپٹ پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں اس کانسپٹ کا جو خاص طور پر تعلق ہے وہ پاور جنریشن سے ہے لو کاسٹ ہاؤزنگ سے ہے اور نیو سسٹینبل بیلنگز اور سسٹینبل سٹی سے تعلق ہے اس کا اس حصے میں ہم کافی جگہوں پر ہم بڑے بڑے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہم بلو وال سٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کی کوئی اچھی ریپیٹیشن ہوگی جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ آئے ہیں اور مزید بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ تن مند دھن سے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے اور آپ کے پروجیکٹ کو اٹھانے کے لیے اور ہمیں کسی قسم کا اس پروجیکٹ میں شک نہیں ہے اگر شک ہوتا تو ایک انٹرنیشنل اورگنیزیشن جو ہے دنیا کی ٹاپ اورگنیزیشن ہے جس کے پروجیکٹ آل اوور دہ ورلڈ ہیں اور فارٹی ٹو کنٹریز میں اپنے آفیسز رن کر رہی ہے اور اس کا سی او اگر آپ کے سامنے کھڑا ہے تو کسی وجہ سے کھڑا ہوگا اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہوگی پاکستان میں بہت سارے پروجیکٹ ہیں ہمیں مختلف جگہوں سے آفر ہوئیں ایون کے فیمس پروجیکٹ جو ہوں چل رہے ہیں وہاں سے بھی آفر ہوئیں کہ آپ ہمارے لیے کام کریں ہمارے لیے کچھ کر کے دیں نئے کانسپٹ دیں لیکن ہم نے کسی کا کانسپٹ ایکسپٹ نہیں کیا اور ظاہری بات ہے کہ ادھر آنے کی کوئی وجہ ہوگی کچھ ہم نے دیکھا ہوگا تمہیں ادھر آئے ہیں نہیں تمہیں ادھر کبھی بھی نہ آتے ہم یہاں پہ لوگ کانسپٹ ہاؤزنگ کا ایک پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور وہ کانسپٹ جو ہے وہ بڑا جدید ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سسٹم میں رہتے ہوئے ہی ہم نے وہ چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ لوگوں کا جو ایک کانسپٹ ہوتا ہے کہ اگر پری فیب کے بارے میں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر جس طرح کے فری فیب کنسٹرکشن ہوتی ہے اس کو لوگ مدد اچھا نہیں جانتے ہیں تو ان کے دن میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ قائم رہے گی بھی امارت یا نہیں قائم رہے گی لیکن جو ہم یہاں پہ کانسپٹ دینے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کے سسٹم میں رہ گئے ایسا ہم نے ایک ڈیزائن بنایا ہے اور اس میں ہم نے جدید ٹیکنالوجی کو ایڈ کیا ہے جس میں رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کو ایسی چیز انٹریڈیوز کرائیں گے جس میں آپ رہتے ہوئے فخر بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ اور آپ یہ بھی جان لیں گے کہ لوگ آسٹ ہاؤزنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور کم قیمت میں بھی گھر تیار ہو سکتے ہیں نہ کہ زیادہ قیمت میں ہم یہاں پہ ایک نیا الیکٹریکل الیکٹرومیگنٹک پاور جنریشن سسٹم پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں جس میں نہ آپ کو سولر پینل کی ضرورت ہے نہ آپ کو اس کے اندر کسی قسم کے ڈیزل کی ضرورت ہے نہ آپ کو پیٹرول کی ضرورت ہے نہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہ لا آف انرشیا کے تحت وہ سسٹم کام کرتا ہے اور اس کی منٹیننس صرف رکھنی ہوتی ہے اور وہ ایک نئی جدید چیز ہے جو دنیا کی دس ارگنائزیشن ہے بڑی انہوں نے مل کے اپنی انویسمنٹ سے وہ تیار کی ہے اور وہ فرسٹ آئیں ہم بلو ورل سٹی میں وہ انٹریڈیوز کرائیں گے اور ہمارا وعد ہے ہم کئی بھی نہیں کرائیں گے سے پہلے اس کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مطلب کہ ایک دم تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ میں آل آف سرٹن آپ کو وہ چیزیں انٹریڈیوز کرا دوں لیکن جو ٹیکنالوجی ہم یہاں پہ انٹریڈیوز کرائیں گے آن گراؤنڈ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں جو اس وقت بڑی بڑی اورگنیزیشن کام کر رہی ہیں بڑی بڑی کمپنی کام کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کے طریقے کار کیا ہوتا ہے اور ان میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ وہ بڑی بڑی امارتیں جو ہیں چند دنوں میں بنا کے فارغ ہو جاتے ہیں چائنہ میں ایک بیڈنگ بنائی گئی بیجنگ کے اندر اٹھارہ دن کے اندر وہ ہائی رائز تھی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قابلیت ہماری ارگنیزیشن کے اندر بھی ہے کہ جیسے چائنہ نے اٹھارہ دن میں بنائی ہے تو ہم بھی اتنے درسے میں بنا کے آپ کو دے سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ہم سے ہماری ٹیکنکل سپورٹ لیں گے یا ہماری سرویسز لیں گے سسلے میں اور باقی یہ کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پروجیکٹ کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کرے اور میری کسی کلائی بھی کوئی خدمت ہو آپ لوگ کے معاملات ہیں کہیں آپ اڑے ہوئے ہیں کوئی معاملات فسے ہوئے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہم میں اتنی اہلیت ہے کہ ہم آپ کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب چلیں گے تو ہم پریکٹیکلی آپ کو وہ چیزوں آن گراؤنڈ دکھائیں گے میں بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں چاہوں گا کہ جب ہم پریکٹیکلی کام شروع کریں آپ خود پریکٹیکلی آئیں اور وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کام کس نویے سے اور کس طریقے سے ہو رہا اور کیسے کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ بہتر کرے گا آپ کے حق میں بھی ہمارے حق میں بھی اور یہ پروجیکٹ بھی کامیاب ہوگا اور ہماری سکیمے بھی کامیاب ہوں گی تینکیو ویری مجناب